اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین ملک اس پاکستان کا صرف نام ہی پاکستان سے نہیں ملتا بلکہ ان کے حالات بھی پاکستان سے ملتے ہیں یہ ملک مادنی دولت سے مالا مال ہے سیاہوں کے لیے ایک جنت ہے روس کی سابقہ ریاست تین کروڑ 29 لاکھ لوگوں پر مشتمل پھر کریمنو فیملی کا ظہور ہوا ان لوگوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا عوام غربت کی لکیر سے بہت نیچے ہیں روٹی کپڑا مکان صحت تعلیم وہ تمام بلیادی سہولتیں جو ان کا مستقبل تھیں ان سے چھین لے گئیں اسلام کریمنوف کی بیٹی گل نارا کریمنوف جو کہ چھتالیس سالہ ہیں انہوں نے اس ملک کو اس طرح لوٹا کے کہ اپنا پیسہ بچا کر غریب عوام کا پیسہ کیٹ ووکس پر لگایا اپنے امریکن دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کی انہوں نے وہ پیسہ مہنگے کتے خریدنے میں لگایا دنیا بھر میں سیر کرتی رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غریب عوام کی ہڈیوں سے نکلا ہوا گودہ اپنے چہرے پر لگایا پلاسٹک سرجری کی وہ شوکین تھیں چار مرتبہ پلاسٹک سرجری کروا کر چھتالیس سالہ گل نارا بیس سالہ دوشیزہ لگتی ہیں لیکن پھر قدرت کی پکڑ میں آگی انہیں ازبک گورنمنٹ نے پکڑ لیا ایک اشاریہ دو ارب ڈالر انہوں نے واپس کیے ہاؤس آریسٹ ہے ابھی کیس چل رہا ہے مزید پیسے سویس لینڈ اور ان تمام بینکوں سے آفشور سے ان کے وہ باہر آ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ان تمام سیستدانوں کے لیے جو اس وقت کرپشن میں اندر ہیں موجودہ گورنمنٹ کے پاس بھی یہ مثال ایک جیتی جاکتی مثال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام لوگوں سے جن پر کرپشن کے الزامات ہیں ان سے پیسہ نکلوانا چاہیے پاکستانی سیاست میں اس وقت مریم نواز صاحبہ ایک بہت بڑا نام ہے اپنی پارٹی کا نام ہے ایک چہرہ ہے ہر جگہ اپنی پارٹی کو پریزنٹ کرتی ہیں اپی سی میں وہ ابھی نمہندگی بھی کی جلسوں میں وہ غریب عوام کا دکھ اور درد بانٹی نظر آتی ہیں جب کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہوں اور جس طرح یہ جو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری ہوا تھا نا چوری ہوا تھا نا آج زفر وال میں آئی تھی ایک بچہ ہے اٹھارہ سال کا یہاں پیچھے ہی اس کا گھر ہے اس کا نام ہے زکی مجھے پتا چلا کہ وہ بچارہ کینسر کی لاسٹ ٹیج ہے اور شاید دکٹرز نے اس کو جواب دے دیا اس کی آخری خواہش تھی میاں صاحب سے ملنا یا مجھ سے ملنا اور مجھ سے بات کرنا میں نے میاں صاحب کو جب بتایا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم اس بچے کو لاہور نہ بلانا تم خود چل کے زفر وال اس بچے کے پاس جاؤ انہوں نے ابھی غریبوں کے بجٹ کو سامنے رکھ کر موجودہ وزیراعظم سے سوال بھی کیے کہ یہ بتائیں کہ یہ غریب لوگ کیسے گزارہ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک سرجری کے علاج کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا مہنگا ترین علاج ہے اس علاج کو جو امریکن سنگرز یا ڈانسرز یا جو گلوکار ادھکار ٹائپ لوگ ہیں اپنی ذاتی جیب سے تو وہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہ سیاست دان عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو چوری کر کے اپنے چہروں پر لگاتے ہیں یہ کالکو اپنے مو پر ملتے ہیں اس میں وہ چیرہ اٹھاتے ہیں ناک بناتے ہیں ہنٹوں کو موٹا کرتے ہیں آنکھوں کو تبدیل کرتے ہیں بالوں کی حیبت بدل کر چھتالیس سال کی نانی دادی عمر کے لوگ بھی اٹھارہ سے تیس سال کے لگنے لگتے ہیں لیکن اگر یہ پیسہ اپنا ہے تو پھر کوئی مزائکہ نہیں اگر عوام کا پیسہ ہے تو پھر اس کا حساب گنارہ کریمنوف جیسا ہی ہوگا سوشل میڈیا پر مہنگائی بجٹ اور ڈالر کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے میاں صاحب کو ایک کروڑ ووٹ پڑے مائرین کا کہنا ہے کہ اگر ہزار روپیہ ہر بندہ اکٹھا کر کے گورنمنٹ کو دے تو وہ تمام پیسے واپس آ سکتے ہیں اور میاں صاحب کوٹ لگپچ سے باہر آ سکتے ہیں یہی مشورہ مائرین نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی دیا ان کو ووٹ تھوڑے پڑے تو شاید ان کو اپنی جیب سے بھی کچھ پیسے ڈالنے پڑے آج کے پروگرام میں پاکستان کے ایک بڑے تجزیہ کا نگار مجیب الرحمن شامی صاحب جو کہ اپنے تجزیہ میں ایک خاص موقف رکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ نہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شامی صاحب مولانا فضل الرحمن نے جو اے پی سی بلائی بلاول بٹو نے تو صاف موقف دے دیا کسی صورت میں بھی جمہوریت کو ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ تمام لوگ ایک نکتے پر جمع ہیں ستیفے بھی نہیں دیے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ساری سیچویشن کو دیکھیں سیاسی جماعتوں میں جو اتخاب ہے وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا اس کے لیے اس کا وقت لگتا ہے اور وہ سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کی مخالف رہی ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف انتخاب لگ چکی ہوں ان کو ایک مسترکہ پلیٹ ساپ بے کچھے ہو کا مسترکہ جدوجہت کرنے کا فیصلہ کرنے میں وقت لگتا ہے تو یہ پروسس جاری ہے اور یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے قریب آ چکی ہیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی بات سنی جا رہی ہے ایک کمیٹی انہوں نے قائم کر دی ہے رہبر کمیٹی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے بنیادی نوجہ کے فیصلے دینے کے لیے تو میرا فیصلہ ہے کہ یہ ایک ٹریک پر ان کا سفر جاری ہے لیکن میں آپ یہ سمجھیں کہ پیدا ہوتے ہی ان کا جو بچے کا ولیمہ ہو جائے گا یہ ممکن نہیں ہے تو یہ وقت لگے گا اور جو جو حالات مشکل ہوں گے ایکومی جو ہے اس کی بہتری کی صورت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی لوگوں کی مشکلات میں عظام ہوگا اس وقت جو اپنے جواسیں ہیں ان کا پریشر بڑھتا جائے گا اور اس طریقے سے یہ ایک آگے اپنا ان کا سفر جاری جائے گا تو میرا خل ہمیں نہ تو کل معجیس ہونے کی ضرورت ہے نہ تو بہت سے زیادہ توقعات قائم کرنے کی ضرورت ہے خوش فہمی اور غلط فہمی دونوں جو ہیں ان کا جواز نہیں ہے ابھی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ سفر آگے کرسی ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کا ایک مسترچہ پلیٹ فارم بن چکا ہے اور انہوں نے اپنے اہداف ابھی چیک کرنے ہیں اور اس میں اپنے اعملیز ابھی چیک کرنی ہیں لیکن سفر کا ایک حصہ جو ہے وہ انہوں نے چیک کر لیا ہے اچھا شامی صاحب ابھی خان صاحب کی جو موجودہ گرمنٹ کی ایمنیسٹی سکیم ہے اس میں لوگ اس طرح سامنے نہیں آرہے پیسے نہیں دے رہے ایون اوور سیز پاکستانی بھی پیسے نہیں بیج رہے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان لوگوں سے آپ پیسے پہلے نکلوائیں ہمیں نکلوا کے دکھائیں تو پھر ہم بھی بھیجنا شروع کر دیں گے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھئے یہ ایک سوال جو ہے اور اس کا جو جواب ہے یہ ایک احمقانہ بات ہے کیونکہ یہ جو ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں یہ اوور سیز میں رہنے والے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اب نواز شریف صاحب کو دیکھیں ان کے خلاف حکومت پاکستان کا کوئی کلیم نہیں ہے کہ انہوں نے فلا مقدمے میں یہ کک بیک لی ہے یہ رشوت بھی ہے اور اس میں پیسے ان سے واپس رسول کرنے ہیں اینا کوئی مقدمہ نہیں ہے ان پر ان کے جو مقدمہ ہے وہ اس پرچیزہ نوریت کا ہے ان کے والد کے وقت کی ٹرانزیکشنز ہیں کچھ ان کے بیٹوں کے معاملات ہیں ان پر جرمانہ کیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ اکساب عدالت میں ایک مقدمے میں انہیں اپسیس ملین ڈالر جرمانہ کیا ہے اور دوسرے میں سین ملین ڈالر کا جرمانہ کیا ہے تو دیکھیں یہ رقم جو ساری بنسی ہے کوئی چیز ملین ڈالر پر بنتی ہے اور اس کو اگر اب روپائے میں کنورٹ کر گئے تو چند عرب روپائے ہیں اور اس میں بھی ان کی اپیلیں جو ہیں جو سمات ہیں یعنی یہ جو جرمانہ ہے یہ بھی وصول نہیں کیا جا سکتا اس وقت جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے ان کے بارے میں بھی یہ کہیں مقدمات چل رہے ہیں ابھی ریفرنس فائل ہو رہے ہیں ایک ایسا ای آرز درج ہوئی ہیں تو کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہو یا یہ اسٹردش ہو گیا ہو کہ اس میں پیسے ان لوگوں سے وصول کرنے ہیں یا انہوں نے اپنے یہ قومی خزانے سے اس میں پیسے لے رکھے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ ان لوگوں سے پیسے کیوں نہیں وصول کیا جا رہے ہیں یہ نہ واقعیت کا نتیجہ ہے نہ ایسے لوگ مقدمات کی نوعیت سمجھ رہے ہیں نہ الگامات کی نوعیت سمجھ رہے ہیں اور نہ پاکستانی قانون سے واقع ہیں شامی صاحب اگر آپ کی یہ باتیں مان لی جائیں دو منٹ کے لیے تو پھر کوٹ لکپت میں جو شخص ہیں وہ کیا میاں نوازشی صاحب نہیں ہیں یا ابھی جو زرداری صاحب کے ساتھ جو ہو رہے ہیں وہ ان کی جگہ کیا کوئی اور ہے عالمی عدالتیں، اخبارات سارے دنیا جو ان کی کرپشن کی جو داستانیں لکھتے ہیں کیا وہ سب پھر جھوٹ ہے زرداری صاحب کے خلاف کیسز ہیں بین امی اکاؤنٹس کے کیسز ہیں اس حوالے سے انجا کہنا یہ ہے کہ بین امی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ان کی ہیں مختلف اکاؤنٹس میں لیکن یہ ابھی وہ ریفرنس فائل ہو رہے ہیں کچھ کی سماعت جاری ہے کچھ کی سماعت بھی شروع نہیں ہوئی تو اعتصاب عدالت میں کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہیں دیا اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنا چھپاک کر رہے ہیں جہاں تک نواشری صاحب کا تعلق ہے ان کے خلاف اعتصاب عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے دو مقدمات میں ان کی اپینیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دے رہے سماعت ہیں اور ایک اپین ان کی وہاں ہوگی اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہوگی اور سپریم کورٹ میں جب حتمی فیصلہ ہو جائے گا تب آپ کہہ سکیں گے کس شخص نے کون سا جرم کیا ہے اور کس حد تک کیا ہے اس وقت وہ ایک زیر سماعت سکیڈی کے طور پر یا ملزم کے طور پر یا ایسے شخص کے طور پر خدا یاسا شخص کے طور پر جیل میں ہیں تو ہمیں یہ جو قانونی پروسس ہے آپ دیکھیں یہ دنیا کے حق بھولتے ہیں آسٹریلیا میں بھی تقریباً وہی قانون ہے اور جو پاکستان میں ہے جہاں جہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے جہاں برطانوی برطانیہ جو ہے اس کا تعلق رہا ہے اس کے وہاں کے قانونی معاملات سے ایک ہی جیسا کم و بیش قانون ہے اور ایک ایک عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے پھر ایک اپلنٹ کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور جب تک وہ فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ معاملات کے بارے میں سکتی بھی ٹاکستان بھی کہہ سکتے کہ ان تک کا نتیجہ نکلے گا اچھے شامی صاحب ابھی اس پاکستان میں گلنارہ کریمنو نے ایک اشار یا دو بلین ڈالر واپس کیے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بڑی تواتر سے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں پلاسٹک سرجری کا چورتالیس ملین ڈالر کا ٹیکس پیئر کی پیسوں سے جو لگے ہیں کہا جا رہے ہیں آپ ان دو خبروں کے بارے میں کیا تفصیلہ کریں گے دیکھئے اگر پسی میں کوئی پلاسٹک سرجری کہا ہے یہ فرق کیلئے ہیں تو کیا ترومی خزاندے سے کرائی ہے ایک سوال تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو مریم نواز ہیں وہ عمر کے اس مرلے میں ہیں جہاں اس طرح کی درجلیس کی غرورت نہیں ہوتی ان کی عمر کوئی ساتھ سال کی یا ستن سال کی یا ستن سال کی نہیں ہوئی اور ان کو اس طرح کی سرجریس کی غرورت نہیں ہے وہ ابھی تک اپنی یعنی میرا کہا اپنی عمر کی چوکی دہائی میں سے گزر رہی ہیں اور یہ سوشل میڈیا پر آپ کو چیز اس پر اعتبال نہیں کر سکتے اس میں تو ایویڈنس آپ اس پر اعتبال نہیں کر سکتے اور ایویڈنس نہیں دیا جاتا اس میں الزام لگائے جاتے اور یہاں پاکستان میں یہ بات ہم نے اس طرح اصل نہیں سنی اور اس لیے جو فلیم کیا ہے یا نہیں ہے یا تو وہ کہتے کہ سرکاری خزانے سے یہ رقم خرچ ہوئی ہے پھر تو بات اور ہوتی ہم نے یہ بات سمجھنی چاہیے مریعہ نواز شریف جو ہیں وہ ان کے والد اور ان کے دادا اور ان کی فیملی ایک بڑے سنتی گرانے سرمتہ تعلق ہے اس لیے ہم ہر بات جو ہے وہ قومی خزانے کے حوالے سے ان کی بات کا جائجا نہیں لے سکتے شامی صاحب آپ پاکستان کے ایک جنرلس کی لسٹ میں ایک بڑا نام ہے ایک لوگ آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کا ایک خاص پارٹی سے کچھ مفادات ہیں پیٹرول پمپ وغیرہ یہ اس طرح کے آپ کے اوپر بھی الزامات ہیں اس بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے یہ تو مجھے پتہ دنے کس چیز میں جوڑا جا رہا ہے اگر آپ کچھ پلسی پر کوئی الزام لگانا چاہیں تو وہ اور بات ہے لیکن میں نے تو حسن وصہ الحمدللہ اپنے معاملات ساپ رکھے ہیں اور حکومتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتایا اور ہمارے بچے جو ہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور مختلف ان کے وہ کاروباری مقصودیات ہیں ان کی اور رسکے حلال کمارے ہیں اگر کوئی متیل الزام ہو تو پھر اس کا متیل جواب میں دے سکتا ہوں مولی بات تو میں یہی کروں گا اور اگر کسی کے خلاف کسی کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو اسے یقیناً پیش کرنا چاہیے تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے میں نے کیا دونہ کیا ہے ساتھ سے مرس کا عزالہ کر چکتا ہوں آپ کی نوادش ہے آپ نے مجھے یاد کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک قانون کے تابع ہم لوگ بھی ہیں اور ہم نے اپنی پوری زندگی خواب احساس کے طور احساس میں گزاری ہے کسی سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے کیا تھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں نہ تو کسی پر بیرا ثبوت کوئی الزام لگانے کا قائل ہوں نہ کسی کے الزام جو ہے اس کے سامنے خرد جھکانے کا قائل ہوں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے شامی صاحب کی باتیں بھی سنی اگر آپ کے پاس اپنے پیسے ہیں آپ اپنی صحت پر لگائیں یا شکل پر لگائیں یا عوام پر لگائیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ٹیکسپیرز کے پیسے عوام کے پیسے عوام کا حق ان تک پہنچنا چاہیے پروڈیسر ولید احسان جنجوہ کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ